بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز آپ کا میرے اس بان انجنیہ ڈاکٹر ساجد اکوال آپ کے حدمت میں حاضر ہے جوزف سٹالن جب روس میں برسر اقتدار تھا تو پارٹی کے احتدار اس کی پالیسیوں سے خوش نہیں تھے لیکن کسی میں بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جررت نہ تھی اس کے انتقال کے بعد 1958 میں حروس چیف سابق سوویت یونین کا سبراہ بنا تو اس نے ماسکو کے ٹاؤن ہال میں کیمولیس پارٹی کے جونئر لیڈرز کو جمع کیا اور ان کے سامنے جوزف سٹالن کی غلطیاں بیان کرنے لگا اس نے لیڈروں کو بتانا شروع کر دیا سٹالن نے یہاں غلطی کی وہاں غلطی کی اس نے یہ ہماکت کی وہ ہماکت کی اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا خروس چیف جب یہ تقریر کر رہا تھا تو ہال میں سے کسی نے کاغذ کی ایک چھوٹی سی پڑچی پر لکھا جناب جب جوزف سٹالن کی سٹینڈرل کمیٹی میں آپ شامل تھے جب سٹالن یہ ہماکتیں کر رہا تھا تو آپ نے اسے کیوں نہیں روکا آپ اس وقت کیا کر رہے تھے یہ چٹ مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی خروس چیف تک پہنچی خروس چیف نے یہ چٹ پڑی اور غصے سے ہال کی طرف دیکھ کر چلایا یہ چٹ کس نے لکھی ہے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا وہ دوبارہ بولا یہ گستہ کون ہے ہال میں ہموشی رہی تو اس نے حکم دیا یہ چٹ جس نے لکھی ہے وہ سامنے آ جائے ہال میں موجود کوئی شخص باہر نہ آیا خروس چیف مسکر آیا اور مسکر آ کر بولا جب جوزف سٹالن ہماکتیں ظلم اور زیادتیاں کر رہا تھا تو میں بھی اسی قسم کی گمنام چٹیں لکھ رہا تھا میرے اندر سچ تو تھا لیکن اس سچ میں سٹالن کے سامنے بولنے کی جرت نہ تھی